گرہ منتری جی نے ابھی صدن میں ایک پرستاو لائیا ہے ناغرک سرکشہ بل میں سنشودن لانے کا پچھلے کچھ سال سے اس کی چرچہ رہی ہے دوہزار سولہ میں بھی ایک بل لائیا گیا تھا اس بل میں اور اس بل میں کافی انتر ہے سرکار کی پکش کا میں نے گرہ منتری جی کو سنا دوسرے صدن میں بھی یہ قتن ہے کہ سب سے باتچیت ہو چکی ہے اس کی جانچ پرک ہو چکی ہے میں اس سے سہمت نہیں ہوں نہ میرا دل کیونکہ جو پریورتن ہوئے ہیں اس کی سکروٹنی ہونا ضروری ہے آپ نے کہا یہ اتحاس ایک بل ہے پر اتحاس اس کو کس رشتی سے دیکھے گا وہ وقت بتائے گا اگر بدلاؤ لائے تھے آپ نے بہتر ہوتا پردیہ تنتر کی یہ روایت ہے اس کو دوبارہ دکھواتے جلدبازی کیوں پارلیمنٹ کی کمیٹی کو بھیجتے اگلے سطر میں اس کو لے کر آتے ہم نے مانگ کی تھی پر سرکار اپنی زد پر قائم ہے چاہتی ہے کہ اس کو کرے جیسے کوئی بہت بڑی بپتی بھارت کے سامنے ہے ایسا جو کہ پچھلے بہتر سال میں نہیں دیکھا گیا اس لیے اس کو ترنت کرنا ضروری ہم اس کا ویروت کرتے ہیں ویروت کے کارن راج نیتک نہیں سمیدھانک نیتک ہیں جیسے ڈشم کی سمیدھانک جیسے کی جیسے کی جیسے کی جیسے کی فیلمی تو بلیم سورت ہے گا پر چلی زیارہ کبھی ہے گا او چلیز وقت ہے گا او چلیز وقت ہے گا حیمولے اگرمی بیان پر noite ویسکتے کم گناہر دیوی گناہر یہیی جو سوشیزن میں نے عویرانی ناگرکتہ ہندوستان کی آزادی کے بعد دش کا بٹوارہ ہوئا تا ناگرکتہ کی بیاکیا اور کانون بنانے کی اوشرتہ پر بھارت کی سمبیتھان سبا نے ویاپک چرچہ کی تھی جس کے راجعندر پرساد جی پرثم راشترپتی ادھیکشتہ کرتے تھے ڈاکٹر بی آرم بیت کر ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمن تھے اور سمبیتھان کی سمیتی کے ادھیکش پنڈے جوہرلال نہرو تھے جن کا ایک بہت بڑا یوگدان اور قربانی ہندوستان کی آزادی میں ہے پارٹیشن کی پیڑا پورے دیش کو تھی جو لوگ اس سمیے تھے نیتا جن پر ذمہ بارییں تھی جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی لڑی تھی مہاتمہ گاندی کے نیترتب میں راشتری آندولن میں حصہ لیا تھا ان کو معلوم تھا کہ ناغرکتہ کا بٹھوارے کے بعد کیا مہتوہ تھے اس کو سب انہوں نے سمجھا پر سٹیزنشپ کا کونسپٹ کیا ہے مانینہ وہ بھوگولک تیریٹوریل ہے جنم سے سویم کے جنم سے ماتا پتا کے جنم سے اور ہمارے سمبیدھان در ماتا انہیں تو آگے جا کر گرینڈ پیرنٹس کے جنم سے بھی کیا اوریجن سے کیا دادا دادی نانا نانی وہ سب تھی سمبیدھان کے اندر شامل کیے گئے دھارہ پانچ سے لے کر دھارہ گیارہ تک یہ سمبیدھان کے اندر سب کچھ انہوں نے ان لے کیا ہے جو مانینہ گرہمنٹری جی نے ابھی کہا کہ جو وستاپیت تھے جو پیڑیت تھے بٹوارے کے بعد کیا سمبیدھان نرباتاؤں کا یہ سممان کرنا ہے اگر ہم یہ قتن کریں آئے دو ہزار انیس میں بہتر سال کے بعد کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں تھی انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا تھا کچھ نہیں سوچا تھا یہ غلط بات جہاں تک نیچرلائزیشن پروسسس کا آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں کو ناغرکتہ دی جائے اس میں کوئی بھید بھاو نہیں کیا گیا بھارت کے سمبیدھان میں کوئی پرہیز نہیں ہے ہندوستان کے بٹوارے سے اجڑے اور اتھپیڑیت لاکھوں لوگ جو پسچم اور پوروی پاکستان سے آئے تھے ان کو کیا سممان نہیں ملا دو دو پردھان منطری بھی بنے ایک ڈاکٹر منمون سنگھ جی ہاں بیٹھے ایک آئی کے گجران بھی تھے ہم کو معلوم پریوار ٹوٹے تھے رکھت پات اور نرسنگھار ہوا تھا پریمتری جی ان کو نیائے دلانا برابری کا ادھکار اور سمان ادھکار یہ پرتبادتہ بھارت دیش کی تھی دیش کے سمبیدھان نرماتاؤں نے سنشت کیا تھا میں نے بتایا سپش پرابدھان ہے جو آپ لے کر آئے ہیں کوئی نئی بات نہیں آرٹیکل چھے میں لکھا ہے میرے بعد میرے اور ساتھی بھی بولیں گے جو اچھے قانون کے ادھیبقتہ ہیں وہ اس کا اولیک کریں گے کہ سمبیدھان میں مکہ سٹیزنشپ ایکٹ میں نہیں سمبیدھان میں اس کا پرابدھان کیا گیا ہے جہاں تک سٹیزنشپ ایکٹ کی بات ہے انیس سو پچپن میں آیا اس کے بعد اس میں نو بار بدلاو بھی ہوا سنشودن ہوا پر مول بھوت جو ہمارا سمبیدھان ہے اس میں کسی سنشودن سے کوئی پریبرتن یا کوئی ٹکراغ کسی سنشودن میں کبھی نہیں ہوا آپ نے ماننیہ گرہ منتری جی اتحاس بڑا مہتور رکھتا ہے میرا کرتوے بنتا ہے سدن میں اس کو رکھوں کیونکہ آپ نے دوسرے سدن میں ماننیہ ہندوستان کے بٹوارے کا ذکر کیا اور بٹوارے کا دوش ان لوگوں پر لگایا بھارتی راشتری کانگریس پر اور ان نیتاؤں پر جنہوں نے انگریزوں کی جیلوں میں برسوں گزارے قربانیے دیا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے سنگرش کیا یہ نیائی اچیت نہیں میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں راجنیتی اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے تو یہ راجنیتی بھی بند ہونی چاہیے وہ مہاتمہ گاندھی کے نطرت میں تھا اس میں سردار پٹیل سبحاس چندربوس مولانا آزاد سب لوگ شامل تھے ان کے ستنستہ سنانیوں کے سنگرش کو آپ کو ان کے مت سے بیچار سدھارہ سے کوئی بھی پرہیس ہو پر اتحاس میں وہ انکت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اگر ویسا کرتی ہے آج کی سرکار میں کہوں گا اس کو نکارنا انیائے ہوگا اتحاس کا اپمان ہوگا اتحاس کو بدلہ نہیں جا سکتا دنیا میں بہت یہ کوشش ہوئی کئی سرکارے کئی شاسک نیا اتحاس لکھا ہے پر وہ لکھ نہیں پائے کیونکہ کوئی بھی جیون میں منشی کے جیون کا یہی ہے یہی راج نیتی اور یہی سچائی پرجہ تنتر کی ہے کبھی نہ کبھی جب پریورتن ہوتے ہیں سچائی اور اتحاس اپنے آپ کو پنے پرچند روپ میں پرکٹ کرتی ہے ایک نظریہ مانیور ان لوگوں کا بھی تھا جو گاندھی جی اور کانگریس جی کے مت کانگریس کے مت کے ورودی تھے اس میں مسلم لیگ تھی جنہ اس کے لیٹا تھے ہندو مہا سبا تھی ونائک سابرکر ان کے نیتا تھے ٹو نیشن تھیوری جو بٹوارے کی ہے وہ کانگریس نے نہیں لائی ماننے بر انیس سو سینتیس میں احمد آباد میں ہندو مہا سبا نے پرستا پارت کیا اس کی ادھیکشتہ سابر کر جی نے کی تھی انیس آٹ اٹیس میں ایک سال کے بعد مسلم لیگ کا دھیویشن ہوا اس میں پارٹیشن آف انڈیا ریزولیوشن اڈاپٹ کیا گیا اور اس میں جی فضل الحق نے موف کیا جو بعد میں ان کے ساتھی بھی بنے بنگال میں جو مکہ منتری بنے اور پاکستان کے پردھان منتری بنے جا کر اس کے بعد انگریزوں کی بھومی کا کی آپ کیوں نہیں مانی چرچہ کرتے لڑائی تو انگریزی حکومت کی خلاف تھی what was the role of the British they gave veto power to the Muslim league and Jena after 1938 1948 اور 1943 کے گھٹنا کرم کو بھول نہیں سکتا ہندوستان اور اتحاس دت وشو ید شروع ہو گیا تھا کانگریز نے ورود کیا گاندی نے بھارت چھوڑوں کا نعرہ دیا تھا کانگریز کا نترت و قید کر لیا گیا تھا کوئی نیتہ باہر نہیں تھا تین سال تک ساری کانگریز کانگریز کو بین کر دیا گیا تھا ہزاروں لوگ جیلوں کے اندر بند تھے سوبوں میں کانگریز چاہے وہ بٹوارا انڈیپیننس آف انڈیا ایکٹ جو ہاؤس آف کومنز ریٹش پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا اس کے قارن ہوا کانگریز کو بھی دوش دینا غلط آپ کوئے اتحاس اگر کوئی نئے لکھنے کا کسی کو پروجیکٹ دیا ہے کرپا کر کے ایسا نیائے مت کریے میرے آپ سے آگرہ رہے گئی پر ایک چیز ضرور انیس سو تار تالیس میں چاری کروپ سے گھوشنا کر دی گئی سابر کر جی نے اور میں ساری یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں اثنٹیکیٹ کر کے سبا پتل پر رکھوں گا تاکہ بھوشہ میں یاد رہے سچائی کا انہوں نے کہا میں نہیں بھوشہ بھوشہ جنہ جنہ پروپوزل فر ایک نیشن تی کون ریکار مہاراج مانی باد میں آج کے پریپیکش میں کہوں جو نو سنشوڈن آئے نو بار سٹیزنشپ ایکٹ میں میں تو پھونڈ کئی تھے میں کسی کو نگڑنیا نہیں مانتا نگرکتا دی گئی گو دمندیو آزاد ہوئے پونڈیچری آزاد ہوا وہاں کے جو نگرکتے ان کو نگرکتا دی گئی اس کے بعد افریقہ میں کینیا میں یوگانڈا میں تکلیف آئی بھارتی امول کے لوگوں کو سیلون میں آئی سری لنکا میں وہاں سے ان کو نکال دیا گیا بھارہ سرکار نے آواز اٹھائی انگریزی حکومت سے بات کری جو لوگ یوکے میں جا کے رہنا چاہتے تھے جو کب وہاں کی نگرکتا ملی اور جو ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے جس میں سے مانیہ گرہمنتری جی بہت آپ کے گجرات میں بھی ہیں جو کینیا سے آئے ہیں بہت ہیں جو یوگانڈا سے آئے ہیں ان کو سممان بھی ملا ادھکار بھی ملا نگرکتا بھی ملی زمین بھی ملی کاروبار بھی تو یہ کہنا کہ بہتر سال میں وہ کروڑوں کروڑوں لوگ اجڑے اتھپیڑیت رہے اور کسی سرکار نے کچھ سوچا نہیں آپ اس کو لانے سے پہلے سوچتے سب سرکاریں ہماری تو غلط رہی ماننیہ بھر چھے سال شریعتل بہاری باجبے بھی تھے دیش کے پردان منطری کرپا کر دھیم بار بن ایڈوانی جیو پردان منطری رہے اسی سدن میں اس پہ چرچہ ہوئی ہے آپ اس کا لیک بھی کریں گے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی سنشوڈن ہوئے جب بھی ناغرکتہ دی کبھی بھی اس لیے ہم نے کہا یہ ہمارے مول بھوت سدھانتوں سے ٹکراتا ہے آرٹیکل چودہ which guarantees equality before law and equal protection of laws آرٹیکل 15 which prohibits any discrimination on religion color caste or creed given the time constraints I'm not reading it I'm just referring to these articles therefore this bill of yours fails the constitutionality test بھارت نے refuges کو شرنارت کو صدایب شرن دی دونیا کے اتھپیڑت لوگ جو ہنسا کے شکار جن کا تیرسکار اپمان ہوا بھارت نے صدیوں سے ان کو شرن دی چاہے وہ یہودی تھے پارسی تھے عیسائی تھے میں کہوں مانی بھر اب شک سمجھتا ہوں ایک تاریخ کا ذکر کرنا گیارہ ستمبر کرنی ایسی دنیا میں آج کہی جاتی ہے اس کو امریکہ پہ جو حملہ ہوا تھا اس سے یاد کر کر پر پچھلے ایک سو چھبیس برس میں چار گھٹنائیں ہوئی ہیں نو ستمبر کو نائن الیون ایک تو امریکہ کا حملہ ہوا میں نے بتایا ایک انیس سو تیہتر میں ہوئی تھی یہ بھی دکھت تھی جب چلی میں سیلویڈر ایلینڈے کو مار دیا گیا تھا دسیوں ہزار لوگ قتل کر دیے گئے تھے ملٹری کو میں تیسرا جو اچھا تھا مہاتما گاندھی کا ستیہ اگرہ ہے وہ بھی نو ستمبر انیس سو چھے کو جو ہینس بگ ساؤتھ آفریکہ سے شروع ہوئا تھا جس سے ہندوستان باغ میں آزاب پر جس نو ستمبر کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے نائن الیون ایٹین نائنٹی تھری سوامی ویبیکا نندہ آپ سوامی ویبیکا نندہ جی کو مانتے ہیں ہم سب مانتے ہیں پورے دیش کون پر گرب ہے جو انہوں نے کہا ہم ہدے سے ان کا سمبان کرتے ہیں ادھکانش بھارت کے لوگ چاہے وہ ہندو ہیں یا کسی بھی دھرم کے ہیں سوامی ویبیکا نندہ کو دنیا مانتے ہیں شکاگو جائیں وہاں کے سٹی ہال کی ہر سیڈی پر ایک ایک پنکتی ان کے اس بھاشن کی لکھی ہے جو بھال ریلیجن کانفرنس میں انہوں نے دیا تھا اور کیا لکھا تھا جو بھال ریلیجن کانفرنس میں انہوں نے دیا تھا جو بھال ریلیجن کانفرنس میں انہوں نے دیا تھا جو بھال ریلیجن کانفرنس میں انہوں نے دیا تھا ویچے کانفرنس کے لنے کیل traded ل likی پر رومت برمینی جو بھال ریلی Med tradشم ان آتھک勞 즐zwischen with us in the very year in which the holy temple were shuttered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to a religion which has sheltered and is still fostering the remnants of the grand Zoroastrian nation. Unquote. I will not read beyond but he has talked of religion no discrimination ever by India. تو جس دیش نے یہ کہا آکی کیا پراتمکتا ہونی چاہیے ہم نے سیوکتراشر سنگ میں Human Rights Convention کو ہم نے اس کو تو ریٹیفائی کیا Human Rights Council میں بھی ہم حصہ لیتے ہیں ماناو ادکار کی بات ہے ماناو تا کی بات ہے آپ نے پرسیکیوٹیڈ مائنورٹیز کی مانے ور بات کی ہے آپ کے بل میں اس کا علیک نہیں ہے جس کا لیے اس کو کہندو شیکھر روئی جی کہہ چکے ہیں اس کو میں دوہراؤں گا نہیں اگر آپ نے واقعے اس کے لیے لائے تو بل میں کیوں نہیں ذکر اس کی بیاکہ کیوں نہیں ہے اگر آپ کو اتنی چنت ہے ریفیوجیز پر قانون کیوں نہیں ہے اس کو بھی بنائیے دیش کے اندر میں سوچتا ہوں یہ پراتھ مکتائیں چرچہ کے بات ہونی چاہیے یہ دلگت راجڈیتی سے اوپر اٹھ کے بات ہونی چاہیے گرہمنٹری جی اگر آپ نے دل سے یہ بات کہی ہے تو آج اس کو روک لے چرچہ کریں تاکہ عام سہمتی سے بات بنے میں سمجھتا ہوں کہ صدر کی پورے دیش کی سمویدنا اتھ پیڑت مانفتہ کے ساتھ ہے پر مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کارن کیول یہ ہے کارن راجنیتی کے محاشر مہدے آپ بھی جانتے ہیں سویکاریں گے نہیں ہم بھی جانتے ہیں کیونکہ سمویدھان میں تو پراودھان ہے لوگوں کو ناغرکتہ دینے کا مانی اگرہمنٹری جی آپ نے دوہزار انیس کے چناؤں کا ذکر کیا بی جے پی کے منیفیسٹو کا ذکر کیا ہر راجنیتک دل کو اپنا منیفیسٹو لکھنے کا مانیور سباپتی مہدے ادھکار ہے آپ کا انوبہ پر کسی بھی دل کا سمویدھان گھوشنا پتر بھارت کے سمویدھان سے نہیں ٹکرا سکتا نہ اس کے اوپر جا سکتا کوئی بھی جنہ دیش کی بات ہے ہم سمبان کرتے ہیں آپ جیت کر رہے ہیں ہم ہر کر رہے ہیں تب ہی ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ تو آپ کو بدھائی کئی بار دی پر سمویدھان کی شپت آپ نے بھی لیے مانے پردان منتری نے ہم سب نے بھی لیے اس کے بارے میں چرچہ ضروری ہے اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جہاں تک ہمارے بہت ادھارن ہیں میں اس میں نہیں جاؤں گا آپ نے کہا کہ ہم نے سب سمویدھان کر دیا کچھ نہیں کیا پردان جیسا میں نے کہا آرٹیکل سکس میں بھی ہے سٹیزنشپ ایکٹ میں بھی ہے ریجسٹریشن سے سٹیزنشپ کا بھی ہے نیچولائزیشن سے بھی ہے آپ نے شیڈیول تھری میں سمیں گھٹا کے گیارہ سال سے سات سال کیا ہے یہ آپ کے بل کہتا ہے میں نہیں کہہ گا تو ایک دم سے مل جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوا آپ بتائیں اپنے اتر میں کترے لاکھوں کروڑ لوگ آویدن پتر دیئے ہیں میں دو بات کہنا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا دوسرے صدن میں کہ اب نرسی پورے دیش میں لائیں گے یہ اصلی بات ہے آسام کا کیا انوبہ ہے میرے ساتھی بولیں گے آسام آسام جل رہا ہے آپ کو بولنا پڑا وہ اتپیڑک لوگ نہیں ہیں اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تو ان کے من میں انسیکیورٹی کیوں ہے ارس و رکشہ کی بھاونہ کیوں ہے کیوں بچے نکل کر باہر آ گئے جو بچے اندرہ جی کے سمیں میں جو آسو کا اندولن ہوا تھا آج وہ پورے بچے بہر آ گئے بیچ میں مت بولیے پلیس نہیں کچھ اتنی ہے نکال دیں مانیے وہ میرا سمیں واپس کر دیں اب اب مجھے ایک بات کہنی ہے آپ کو سب میں ایک دو باتیں کہوں گا ضروری اس کے بعد ختم کروں گا میرے دلکہ ہے وہ دل والے ایڈجسٹ کر لیں میری بات دو باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ضروری کہنا پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ نرسی لا رہے ہیں مانیے گرہ منتری جی ڈیٹینشن سینٹر پر میں نے اتبار کو بی بی سی میں ایک ڈاکیمنٹری دیکھی میں چاہتا ہوں کہ گرہ منتری جی سرب دلی ایک وہاں پہ ڈیلیگیشن لے کے جائیں حالات دیکھیں کہ کیا انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے شرم آتی ہے ہندوستان کو 21 سدی کے اندر اس طرح سے لوگوں کو رکھا ہے ماں کو بچوں سے دور بچوں کو ماں سے دور کوئی صوبدہ نہیں 600 لوگ پانچ کمرے میں پانچ نلکے انکار کریں اس سے کہ یہ باسفقتہ نہیں ہے اور جو پورے دیش کی نرسی کیا بات کہہ رہے ہیں سرکشا کی بھاونہ ہے مہدے اس لیے ہے کیونکہ کہا جاتا ہے آپ اس کی پشتی کریں یا انکار کریں کہ دیش کے کئی راجیوں کے اندر جگہ لے لی گئی ہے ڈیٹینشن سینٹر بن رہے ہیں جب نرسی بنے گی کیا پورے بھارت میں ڈیٹینشن سینٹر بنیں گے جو پچھلے ستابدی کی یاد دلائیں گے کانسنٹریشن کیمپس کی جو یورپ میں ہوتے تھے یہ انیائے ہوگا یہ انیائے ہوگا کیول مہاتمہ گاندھی اور سردار پٹیل کا نام لینا سنبب میں مجھے نہیں پتا کہ جیون میں کیا ہوتا ہے سنا ہے کہ ہمارے دھرم میں پنرجنم کو مانتے ہیں پر بزرگ کبھی ملتے ہیں اگر سردار پٹیل آپ کے وردان منطری جی کو مل لیے تو بہت ناراض ہوں یہ میں کہہ سکتا ہوں گاندھی جی تو درکھی ہوں گے کہ میرے ایک سو پچاس سال منا رہے ہو اور ایسا کرتے ہو گاندھی جی کیول ان کا چشمہ وگیابن کے لیے نہیں اور ان کا نام نہیں میرا آگرہ ہے ان کے چشمے سے ہندوستان کو دیکھو سماج کو دیکھو مانفتہ کو دیکھو آپ کا قیب اس سے ٹکراتا ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں صرف گاندھی جی میں ضروری سمجھتا ہوں اس کو کہنا مہاتمہ گاندھی نے کہا تھا I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed I want the culture of all lands to be blown about my house as freely as possible but I refuse to be blown off my feet by any unquote ہندی میں انت میں میں نہیں چاہتا کی میرے گھر کے چاروں طرف دیواریں بنی ہو اور کھڑکیاں بند ہو میں چاہتا ہوں کہ سبھی دیشوں کی سنسکرتیاں میرے دیش میں یتھا سنبب مخت روپ سے آئیں جنتو میری سنسکرتی بھی اکشن رہے ان کا سممان کریں میں آپ کا دھنیواد دیتا ہوں گرہ منتری جی گوھر کریں آگرہ یہی ہے جلد بازی نہ ہو کوئی ایسا وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو راجحٹ کو چھوڑے اس کو کمیٹی کو بھیجیں سب سے بات کریں تاکہ دیش میں جو بھاونہ ہے کہ اول شبدوں سے نہیں آپ کے ایکشن سے ختم ہوں گی جو ہمارے بچے سڑکوں پر ہیں لوگ پریشان ہیں سانے باد جائے جائے موسیقی موسیقی